اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کے لئے ایک اور اکسیری نسخہ کشتہ کلی پر لے کر حضر ہوا ہوں بہت سے کشتہ کلی آپ کو مل جائیں گے بہت سے بنائے بھی ہیں میں نے اور یہ بھی میں ہی بنا رہا ہوں تو یہ جو کشتہ کلی ہے یہ جن کا مسانہ بہت کمزور ہو گیا ہے جن کو جریان ہے احتلام ہے داد گرتا رہتا ہے یا جن کو جو پشاب ہے وہ بار بار آتا ہے اور جو مسانہ ہے ان کا بہت کمزور ہو گیا ہے مسانے میں گرمی پیدا ہو گئی ہے تو یہ مسانے کو بہت ہی طاقتور بنا دیتا ہے طاقت دیتا ہے اور جسمانی کمزوری کے لیے بھی یہ ایک اکسیر کا کام کرتا ہے مردانہ طاقت تو یہ بڑھائے گا یہ بڑھائے گا ساتھ ساتھ یہ جسمانی کمزوری بھی بڑھائے گا اور آپ کو دردیں وغیرہ ہیں تو اس پہ بھی یہ کام کرے گا اس نسخہ میں اس کشتہ میں کیلشم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے کیونکہ ان داتوں کا یا جو روحی چیزیں ہوتی ہیں جس چیز کی آپ اس کو پٹھ دیں گے یہ اسی طرف ہی چلی جائیں گی اب ہم اس کو بنا رہے ہیں بیزا مرو یہ پوست ہے انڈوں کا چھلکہ یہ آپ دیکھ لیں دیسی انڈوں کا چھلکہ ہے مصفہ کیا ہوا اندر سے جلی وغیرہ آپ نے اس کی نکال لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ نے انڈا لینا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی میں اس میں گھول کے اور یہ انڈے اس میں ابال لینے ابالنے کے بعد اندر سے جو جلی ہوتی ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پاورڈر کر لینا ہے یہ پاورڈر میں نے اندر رکھا ہوا ہے پیس کے تو اس کا آپ نے پاورڈر کر لینا ہے پاورڈر کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلی کو مصفہ کر لینا ہے شد کر لینا ہے یہ کلی ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ لیں بلکل پیور چاندی کی طرح تو میں یہ استعمال کر رہا ہوں آپ نے اس کو شد کر لینا ہے شد کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ کلی جو ہے یہ پانچ تولے ہے تو آپ کے پاس دو سو گرام یہ ہونا چاہیے پوست پیزا مرک اسی حساب سے آپ کے پاس جتنا پوست ہوگا جتنا انڈے کا چھلکہ ہوگا اتنی آپ کی آپ اسی حساب سے کلی کو بنائیں تو سب سے پہلے آپ نے تیز آگ پہ کسی کڑائی میں کلی کو ڈال دینا ہے جب یہ پگل جائے تو اس کی آپ نے ایک ایک چھٹکی ڈالتے جانا ہے اور بہڑ جس کو برگت بولتے ہیں بہڑ بولتے ہیں اس کا یہ ڈنڈا ہے تازہ نیا یہ دیکھ لیں ابھی اس سے دودھ بھی نکل رہا ہے تو یہ آپ نے ڈنڈا استعمال کرتنا ہے اس سے آپ نے اس کو پھیرتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے اور چھٹکی چھٹکی آپ نے انڈوں کی پوست کی ڈالتے جانا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا دو تین گھنٹے میں بلکل پاورڈر ہو جائے گا کشتہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے سے چھان لینا ہے اگر کوئی کچھا ذرا وغیرہ ہے اس کلی کا تو وہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس پوڈر کو کسی کھرل میں ڈال دینا ہے کھرل میں ڈال کے اگر آپ کے پاس پائنٹولے کلی ہے تو اس میں آپ نے پھر اسی بوڑ کی جو میں نے ڈنڈا دکھایا ہے اس کی نرم نرم دھڑی کا آپ نے رس نکال لینا ہے جوس نکال لینا ہے پانی نکال لینا ہے تو اس پانی سے آپ نے اس کو کلی کو کھرل کرنا ہے وہ کم سے کم اگر آپ کے پاس پانی تولے ہے تو ایک پاو پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے کھرل کر کے ٹکیا بنا کے تو آپ نے اس کو دس بارہ کلو کی آگ دے دینی ہے اسی طرح سے آپ نے سات آگ کلی کو اس بہڑ کے دہڑی کے پانی میں کھرل کر کے آگ دینی ہے اور ہر بار پاؤ پانی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کا جو کشتہ کلی ہے جس میں آز حد جو ہے وہ کیلشم کی مقدار بھی موجود ہوگی کیونکہ یہ جو پوست ہوتا ہے انڈے کا بیزا مرکہ اس میں کیلشم کی مقدار ہوتی ہے وافر مقدار ہوتی ہے اور یہ مسانہ کی کمزوری کے لیے اگر آپ کسی کو یا کسی کو لکوریا ہو جریان ہو تو اس میں آپ اکیلا بھی یہ کشتہ اگر دیں گے تو یہ اکسیر کا کام کرتا ہے لیکن کلی اور یہ جب ساتھ میں کشتہ ہو جائیں گے تو یہ سارا اثر جو ہے اپنا کلی میں چھوڑ جائے گا تو آگے پھر بہڑ کی دہڑی کا پانی ہے اس کے ساتھ کھرل ہے اور ساتھ آٹھ آگے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسی ایک اکسیری چیز تیار ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے تیار کر رہا ہوں یہ اب ہم کلی مصفہ کر رہی ہیں اب ہم آگے اس کو کشتہ تیار کریں گے یہ ہماری کلی پکل گئی ہے یہ ہم نے پوست جو لی ہے اس کی ہم چھٹکی ڈال کے اس کو دندے سے ہلاتے جائیں گے گوڑ کا دندہ ہے اس سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور کشتہ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں وہ چھٹکی ڈال کے اس کو ہلاتے جائیں گے کلی جو ہماری ہے وہ کشتہ ہو جائے گی یہ دیکھیں گے یہ ہمارا جو کشتہ کلی ہے پیاروں نے والا ہے تھوڑی سی کلی بچی ہے اب ہم اس کی چھٹکیاں دے رہے ہیں جب یہ بلکل ہی پاورڈر بن جائے گا اچھی طرح سے تو پھر ہم اس کو اس کی آگ بند کریں گے اور اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد پھر ہم اس میں بہر کی داری کا پانی ملائیں گے ایک پاورڈر پانی ڈال کے اس کو خرل کر دے جائیں پھر اس کی چھٹکیاں بنا کر اس کو دست رکی آگے گے اسی طرح سے ہم نے اس کو ساتھ آگے گے کہ ہمارا جو اکثیری پتہ کے لیے وہ کیار ہو جائے گی جریان احتلام زکاوت حصے منی کا پتلا پن کتریانہ سب کے لیے کتنے بھی منی کے امراض ہیں اور خاص کا مسانہ کی کمزوری ہے کشاب کا بار بارانہ سب کے لیے یہ اکثیری چیز کیار ہو جائے گی ہم نے اس کا کشتہ جو ہے وہ کر لی ہے اس کا پاورڈر کر لی ہے اب ہم اس میں یہ بہڑ ہے برگت اس کی داری کا رس وہ ہم اب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو خرل کریں گے بس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ گیلا ہو جائے تربتر ہو جائے میں زیادہ ڈال بیٹھا ہوں آپ نے تھوڑا ڈال لیا